اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر بے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم فورکہ ٹی وی کا خصوصی پروگرام طریقے جنونکہ سے تا یہ دیکھتے ہیں طریقے راگ میں کیا لکھا ہے مسلمان فوج اور ایران کی فوج جنگ کے میدان میں جب آمنے سامنے آئے تو مسلمان حیران ہوگے کہ ایرانی اپنے ساتھ لڑنے کے لیے تربیت یافتہ شیر لائے ہیں ان کے شعرے کے ساتھ شیر باگتا ہے گرجتا ہے مسلمانے کی فوج میں سے ایک دل والا بہادر آدمی نکلا وہ نہ ڈر بہادر مسلمان ایک خوفناک اور نہ قابل یقین اعتبار سے شیر کی طرف بھاگا اور میرا خیال ہے طریق میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک آدمی شکاری شیر کا شکار کرنے بھاگا ہو دونوں فوجیں حیرت سے دیکھنے لگی آدمی چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو شیر کا سامنا کیسے کر سکتا ہے وہ بہادر ہوا کی طرح شیر کی طرف اڑ کر گیا اس بہادر کے سینے میں کامل مسلمان کا ایمان اور حمد تھی جو خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کا عقیدہ تھا کہ شیر ہی اسے ڈرے گا پھر اس نے اپنے شکار پر شیر کی طرح چلانگ لگائی اور اس پر کئی وار کیے یہاں تک کہ اس نے اسے مار دیا ایرانیوں کے دلوں میں خوف تاری ہو گیا وہ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے جو شیروں سے نہیں ڈرتے تھے چنانچہ مسلمانوں نے انہیں جنگ کی شروع میں ہی بغا دیا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اس نوجوان کے پاس گئے اور ان کا سر چوما تو اس نوجوان نے آج دی کے ساتھ سعید رضی اللہ عنہ کے قدموں کو بوسا دیا اور کہا آپ کی شان نہیں ہے کہ میرا ماتھا چومے بلکہ میں چومتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر بہادر کون تھا حاشم بن عطبہ ابن ابی وقاس تھے یہ خود بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابی رسول ساتھ بن ابی وقاس کے بتیجے تھے ان کا لکہ مرکال تھا یعنی بہت تیز دوڑنے والے اتنا تیز کے شیر کو بھی شکست دے ڈالی یہ جنگ سفین میں مولا علی کے ساتھ بلکہ مولا علی کا جنڈہ انہی کے پاس تھا اور اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اصل ہیرو تھے نہ کہ فلمی ایکٹر اور جالی مقابلے کرتے ہوئے ریسلر ہماری اپنی طریق بڑی پر ہی ہے جس میں حقیقی بہادر موجود ہیں لیکن ان کارناموں کو پڑھنے والے کوئی نہیں ہیں اکبال نے کہا تھا ڈال نہ سکتے تھے میدان سے جو اڑ جاتے تھے ڈال نہ سکتے تھے میدان میں جو اڑ جاتے تھے پاؤں شہروں کو بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے جناظرین یہ تھی آج کی کہانی امید ہے اس کانے میں سے آپ کا بہت کچھ سیکھنے کے ملا ہوگا اپنے میں زبان سمیر بے کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ